موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نومان ہے میں کشمیر کرنے والا ہوں میرا تعلق کشمیر کے راولا کوٹ سے ہے اور میرا گاؤں چترہ ٹوپی ہے میں وہاں پہ پہ پڑا ہوں میری تعلیم وہاں سے ہے یہ میرے بڑے بھائیں ہیں ان کی اوٹلیٹ ہے پی ٹو پی ون موروسو اور وہ جب زلزلہ ہوا تھا دو ہزار پانچ میں کشمیر میں اس کے بعد ہمارے آلات کافی خراب ہو گئے تھے اس کے بعد وہ ادھر پشاور آئیں اور انہوں نے وہ پہلے ادھر یہاں پہ کام کرتے تھے کسی کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ایک مطلب کیبن ٹائپ چھوٹا سی جگہ کھولی تھی اور اللہ پاک نے اس میں ہمارے لئے بہت برکت ڈالی ہے اس کے بعد اللہ پاک نے آشتہ آشتہ ہمیں اتنی توفیق دیا کہ ہمارے بھی ماشاءاللہ تین چار اور برانچیز ہیں اور یہ ہماری اپنی جگہ ہے اور میں تقریباً دو ہزار نو میں یہاں پہ آیا تھا پہلے اس سے پہلے میں نے سٹڈی کی ہے لہور میں جب زلزلہ ہوا تھا اس کے بعد ہمارا سکول ڈیمیج ہو گیا تھا کشمیر میں تو اس کے بعد میں لہور چلا گیا تھا وہاں پہ میرے بڑے بھائی رہتے ہیں وہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے تھوڑے عرصے بعد میرا وہاں پہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میری تعلیم کمپلیٹ نہیں ہو سکی اس کے بعد دو ہزار گیارہ بارہ میں پھر پشاور آیا ہوں یہاں بڑے بھائی کے ساتھ یہاں پہ آکے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا مطلب شروع میں اتنا کچھ نہیں دیا تھا لیکن بعد میں اللہ پاک نے ہمیں اتنا دیئے ایک چھوٹے سے کیبن سے کہ ابھی ہماری پانچ چھے برانچے ہیں یہ سب اللہ پاک کی اس میں سے ہے مدد سے ہے ہمارے پاس ابھی دیس پندرہ لوگ کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا دیئے کہ اتنا ہماری حصیت نہیں تھی لیکن اللہ پاک کا جتنا بھی شکر آدھے کریں اتنا بھی کم ہے اور ہماری برانچز اپٹ آباد میں ہیں ڈی ای خان میں ہیں لور میں ہیں فسل آباد میں ہیں اور یہاں پشاور میں بھی ماشاءاللہ ہماری دو برانچز ہیں اس برانچ کا کتنا حصول ہے اس برانچ کا تقریباً ٹوہزن سکس میں اپن کیا تھا بھائی نے جب وہاں پہ زلزل ہو آتا اس کے بعد ہمارے حالات گر کے کافی خراب ہو چکے تھے پھر بھائی یہاں پہ کام کے لئے آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کافی ارسا یہاں پہ کام کیا ہے پانچ سہ مینے کسی کے ساتھ اس کے بعد وہ یہاں پہ انہوں نے آ جا کے اپنا ایک کیبن ٹائپ کھولا تھا اور اس کے بعد اللہ پاک نے برکت ڈالیا اور ماشاءاللہ ہماری آج پانچ چھ برانچز ہیں ہم آٹھ بھائی ہیں ماشاءاللہ مجھ سے چھ بھائی بڑے ہیں اور ایک مجھ سے چھوٹا ہے جو بڑے بھائی ہیں وہ چار پانچ بھائی ہیں وہ جو لوہر میں ہیں ایک بڑے بھائی آرمی میں ہیں سروس کلب میں ہیں لوہر میں ہیں اور یہاں پہ میں ہوں اور ایک میرے بڑے بھائی ہیں اور اب چھوٹے بھائی سٹڈی کر رہے تھا وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں ان کے چھوٹی ہیں تھی اس وجہ سے بس میں یہاں پہ ہوتا ہوں پہلے شروع میں میرے چھوٹے بھائی آتے ہیں گیارہ بجے کے ٹائم پہ پھر دو تین بجے میں آتا ہوں اور بس یہاں پہ اپنے ورکرز کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں اور بڑا اچھا محل ہے ہم نے اپنے ورکرز کے بڑا اچھا محل دیا ہوا ہے اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم لوگ اس مقام پہ آج یہ سب اللہ پاک کی دین ہے انسان کو ہمشہ اللہ پاک سے مدد مانگنے چاہیے نہیں صحیح بات ہے اور کبھی واپس جانا آتا ہے کشمیر ہاں کشمیر جاتے ہیں ہمارے امی ابو کشمیر میں ہیں ہمارے جوانے کلیک اور رشتدار سارے کشمیر میں ہیں کبھی سال بعد یا دو سال بعد چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بزنس ہے اور بھی جو پہ بزنس ہے اس لیے مصرفیات تھوڑی سی زیادہ ہیں ہم لوگ کی لیکن یہ ہے کہ جب بھی ٹائم ملتا تھا ہم جاتے اپنے رشتداروں سے ملتے ہیں اور اپنے گاؤں کو دیکھتے ہیں ہمارا گاؤں زلزلے کے بعد کافی چینجز ہیں وہاں پہ کافی نچور لوگ ہو چکے ہیں محبت بڑھ گئی ہے لوگوں میں اور کافی مطلب اخلاق اور ایک دوسرے کا خیار رکھتے ہیں کشمیر کے لوگ تو آپ کے علاقے میں کون جیتا ہے ہمارے کشمیر میں اس ٹائم مسلم لیکنون کی حکمت ہے نواز شریف صاحب کی حکمت ہے راولہ کورٹ سے ابھی مجھے کنفرم یاد نہیں ہے کیونکہ میں اتنا نہیں جاتا وہاں پہ بہت کم جاتا وہاں تو آپ کا ووڈ ہے میرا ووڈ ابھی ہے انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ایلیکشن میں ہے یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا لیکن دیکھتے ہیں ابھی شوچر میں دیکھتے ہیں کون دست ہے جس کی پالیسیز اچھی لگیں گی تو اس کو دیں گے انشاءاللہ شادی وغیرہ کی ہے نہیں ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے باقی بھائی ہیں ان کے شادی ہوئی ہے اور تین ہم چھوٹے تو ہمارے ہی نہیں ہوئی ہے نہیں ایک بھائی نے فاسلہباد میں کیا شادی اور ایک نے لہور میں کی ہوئی ہے یہ فاسلہباد والے جو ہمارے بابی ہیں وہ یہاں پہ پیشاور میں ہمارے ساتھ ہیں پیشاور میں یہاں ہمارا ٹاؤن میں گھر ہے یہاں پہ رہتے ہیں بڑا روڈ پہ ہے ہاں ماشاءاللہ بھی ہمارا اپنا گھر ہے اور یہ اپنے ریسٹوئنٹس بھی ہیں یہ سب اللہ پاک کی دین ہے ہم جب اس وقت کو دیکھتے ہوں راج کو دیکھتے تو ہم اللہ پاک کا جتنوں بھی شکر ادھا کریں تو اتنا کم ہے اللہ پاک نے ہمیں اتنا دیا کہ بے حد دیا اتنا ہمیں اس کا جو امید نہیں تھا کتن ہم نہیں سوئ سکتے تھے لیکن اللہ پاک لہور میں میرا بیک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں تقریباً تین چار مہیں نے کافی بیمار رہا پھر اس کے بعد تقریباً تین چار سال میں نے میڈیسن یوز کی ہیں بڑی پرابلمز رہتی تھی میرے سر پہ چوٹ لگ گئی تھی بس کھڑا کھڑا بیوش ہو جاتا تھا گیم نہیں کر سکتا تھا سٹیڈی نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کے بعد پھر میں ہماری برانچ اپن ہوئی تھی افتہ باد میں وہاں پہ بھائی نے مجھے بیدا ہے وہاں پہ جا کے مجھے اتنا اچھا محول ملے گپ شپ ملی ہے کہ الحمدللہ مجھ میں بہت رہی آئی ہے اور اب میں انشاءاللہ آپ کو ہنڈرین پرسنٹ فٹ سمجھتا ہوں اور یہ نام پی ٹو کی 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 ٹو ہم ماشال آرٹ بھائیں ہیں تو سب کے سب شیف ہیں اچھے شیف ہیں اور ہم لوگ کے اپنے کاروبار ہونے کی وجہ سے بھی اللہ پاک نے ہمیں وہ دیا کہ ہمیں سب کچھ کوکنگ آتی ہے ہم ہر مہنے بعد چیز چینج کرتے ہیں ہم نئی نئی ڈی شیز لاتے ہیں تو ہمارے مینی میں جو بیسٹ ہے تو ہمارے فرائز اور ونگز ہیں ہمارے جو سپیشل مایو ونگز ہیں اور مایو فرائز وہ ہمارے سپیشلیٹی ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں پیٹا پون ہو گیا اور سپیشل رول ہیں کافی چیزیں ہیں لیکن ہمارے جو سپیشلیٹی ہیں وہ فرائز اور ونگز ہیں اور لوگ کیا مدب دیکھی جاتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر کسٹمرز دیو ہیں وہ فرائز کے ہیں اور ونگز کے ہیں ہمارے کیونکہ سپیشلیٹی وہ ہے تو اس سیاہ صاحب سے ہماری یہ چیز زیادہ چلتی ہیں دوسرا یہ جو اٹالین پروڈ ہیں تو یہ خود سے شیخے ہیں ہاں خود سے ماشاءاللہ یہاں پہ بڑے بھائیں وہ پہلے کام کر چکے تھے تو بس ان سے ہم نے آج ساتھا ہم نے سیکھا ہے یہ سارے دیکھیں یہ تن اچھے شاہ کو انگے ہوگے ماشاءاللہ رش کس دن پر لگتا ہے ہفتے اور سنڈے کو زیادہ تر رش ہوتا ہے کیونکہ چھوٹی کا ڈے ہوتے ہیں اور پھر لوگ زیادہ تر آتے ہیں اور نارمولی بھی یہ پلادا بڑا اچھا ہے نارمولی بھی یہ پلادا کافی اچھا ہے مطلب اس کی پارکنگ بھی بہت اچھی ہے اسی ساب سے کافی کولی ڈولی پارکنگ ہے کافی رش ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں کا کافی آنا جانا ہے یونیورسٹی روڈ میں میرے خواہد سے سب سے زیادہ بڑی پارکنگ جو ہے تو اس پلادا کی ہے تو اس پلادا میں یہ ہے کہ ریسٹوینٹ زیادہ ہیں پھر کھانے پینے کی چیزیں اور کوئی آخری میسیج ہمارے انٹرنیٹ کے لوگوں کے لیے جو آپ کا یہ ویڈیو دیکھیں گے میں سب سے محاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو کبھی ناؤمید نہیں ہونا چاہیے انسان کو امید رکھنے چاہیے اللہ پاک سے ایک دن تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا زلزلہ ہوا تھا مکان بھی ڈیمیج ہو گیا تھا سب کچھ ختم ہو گیا تھا لیکن بڑے بھائی یہاں پہ آئے انہوں نے حمد کی ہے اور اللہ پاک نے ہمیں اتنا دیا کہ اتنا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن یہ تھا کہ ہم اللہ پاک پہ امید تھے اتنا ہمارا وہ نہیں تھا اتنا ہماری تواقعات نہیں تھی لیکن اس سے بھی زیادہ دیا ہے اور میں ان ویو سے سب کا شکریہ دکھنا چاہتا ہوں جو میری ویڈیو سے دیکھیں گے اور سب کو میرا یہی میسیج ہے کہ انسان کو ناؤمید نہیں ہونے چاہیے سب کو اللہ پاک سے امید رکھنے چاہیے اللہ پاک ہر انسان کو دیتے ہیں جب بھی پشاور میں آئیں جب بھی پشاور میں آئیں یہاں پہ وزٹ کریں یونیورسٹی روڈ پہ یہ سپوگ میں ہی پلا رہا ہے شائن ٹون میں ہمارا اٹلیک کا نام پی ٹو پی ون مورسو ہے تو جب بھی آئیں اور یہاں سے آپ ٹیسٹ کریں وینگز فرائز اور بھی بہت ساری چیزیں ہم خود بھی یہاں پہ ہوتے ہیں میرا نام نومان ہے آپ جب بھی یہاں پہ آئیں انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ میں آپ کے آنے کا انشاءاللہ انتظار کروں گا جو جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تینکیو سر تینکیو اللہ پر چنکیو اللہ پر چنکیو اللہ پر سر چنکیو لے یہ لیکن